میری آواز اس کے دل میں تچلی پیدا کردے گی ایک طرف تو فیضان ربانی ہے ایک طرف تو فیضان ربانی ہے لطف الہی ہے فیض کا سلسلہ جاری ہے تجلیاں غیر منقطع مسلسل متواتر متصل بلا فصل جاری ہیں اور دوسری طرف یہ فیضان رسالت اور فیضان ولایت اور فیضان امامت ہے کہ علی نے کوئی مسجد میں نہ ملا سلونی کی دعوت دی سلونی سلونی قبل انتفقدونی جملہ عرض کروں محفوظ رکھئے گا کہ اگر واقعاً اہل افراد ہوتے اور علی سے پوچھتے علی کا لطف تھا پوچھنے والوں نے نہیں پوچھا یعنی موجودہ افراد جو سامنے ہیں یہ اگر نا اہل ہیں آخری زمانے کے لوگوں میں اگر کوئی اہل پیدا ہو گیا تو علی اپنی آواز آمانت چھوڑ کر جا رہے ہیں ہی دی ہی دی ہی دی ہی دی اللہ علیہ وسلم 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 ہو رہی ہے ہم کے غیر اہم ہیں ہماری کے کوئی اہمیت نہیں ہیچ کوئی اہمیت نہیں ہماری ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے اور جو ابو تراب ہے جو مالک ممبر نحج بلاغہ ہے جو لسان رسالت ہے لسان ختم نبوت اس کی آواز ضائع نہیں ہو سکتی بس گفتگو کو سمیٹوں یہ خود ایک باب ہے بہت مفصل علمی بھی عملی بھی عرفانی بھی مفصل باب ہے لیکن محدود وقت میں گفتگو کو کسی منزل تک بھی پہنچانا ہے تو اب تک ہمارے عدبی سرمائے میں جو پچھلے تجربے ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں جو ہم پر منکشف ہوں گے آئندہ نئے رشتے معنی کے وہ منکشف نہیں ہیں اب اب تک ہم مجبور ہیں کہ تینوں زیتون کا ترجمہ وہی کریں جو لوگ کرتے آئے ہیں لیکن آئندہ تینوں زیتون کا ترجمہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کلمہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے کوئی مفسر آج بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ استعارہ نہیں آئے یہ استعارہ ہے قرآن مجید میں بہت سے استعارہ آتھ ہیں استعارے کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے رب اکبر نے استعارے استعمال اس لیے کی ہیں تاکہ معنویت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے وسیع ہوتا چلا جائے عمودی سطح پر بھی استعارے کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا کیوں وسیع ہوتا رہے گا تاکہ زندگی کا دائرہ جیسے جیسے وسیع ہوتا چلا جائے قرآن کی معنویت کا ریلیبنس برقرار رہے رابط برقرار رہے رابط برقرار رہے تین کی قسم زہتون کی قسم کوئی کہتا ہے تین سے مراد وہ علاقہ ہے کہ جہاں انجیر کے درخت پائے جاتے تھے ٹھیک ہے یہ ایک معنی ہے زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے کہ جہاں زیتون کے درخت پائے جاتے تھے اور طور سینہ ایک علاقہ ہے البلد الامین ایک شہر ہے جو کسی اور کا نہیں الصادق الامین کا شہر ہے ان کی قسمیں کھائی گئیں کیوں قسمیں کھائی گئیں اس لیے کہ ان مقامات پر تین اولو العزم انبیاء مبعوث ہوئے تھے تین اولو العزم انبیاء بلکہ اور بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے چونکہ وہاں پر ہدایت ربانی کے ذمہ دار مبعوث ہوئے اس لیے ان علاقوں کی قسم کھائی گئی واضح ہوا رشتہ علاقے کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ وہاں کسی نبی نے قدم رکھا تھا اللہ کا کوئی بندہ کہیں قدم رکھ دے تو وہ زمین اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ خدا قسم کھائے خدا اگر قسم کھا سکتا ہے ان جگہوں کی جہاں اس کے نبی مبعوث ہوئے ہو تو کیا ہم ان جگہوں کی قسم نہیں کھا سکتے جہاں اللہ کے اولیاء کا خون بہا ہو ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں مکہ کی قسم مدینہ کی قسم نجف کی قسم کربلا کی قسم کازمین کی قسم سامرہ کی قسم توس کی قسم کوفے کی قسم سہلا کی قسم ان مسجدوں کی قسم جہاں معصوموں نے قدم رکھا ان مقامات کی قسم جہاں آنے والا معصوم قدم رکھے گا